ناظرین سپریم کورٹ ایک بار پھر تقسیم کا شکار ہے جسٹس مظاہر اکبر نکوی نے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس فائزیسا اور دیگر دو ججز پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے جسٹس مظاہر اکبر نکوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جمع کروائے گئے جواب موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے خلاف شکایات سیاسی مقاصد کے تحت دائر ہوئی ہیں الزامات کی تزدیر انہیں نوٹس بھیجا گیا کاؤنسل کسی جج کے خلاف اس وقت کاروائی کر سکتی ہے جب فیصلہ متفقہ ہو اکثریتی فیصلے کے خلاف کے تحت کاروائی کا اختیار نہیں ہے یہ امتیازی سلوک اور آرٹیکل پچیس کی خلاف ورزی ہے انہوں نے یہ بھی موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ میں تائیناتی کے وقت بھی جسٹس فائزیسا نے پرویز مشرف سے متعلق فیصلے کے سبب ان کی مخالفت کی تھی تین اپریل دوہزار تیس کو جسٹس فائز اور جسٹس تاریخ نے اس وقت کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر میرے خلاف کاروائی چلانے کی بات کی میرے خلاف نو شکایات مبینہ آڈیو لیکس کی بنیاد پر ہیں جسٹس قاضی فائزیسا اور جسٹس نئی مقتر افغان آڈیو لیکس کمیشن کے ارکان ہیں جس کا نوٹفیکیشن سپریم کورٹ خود موطل کر چکی ہے موجودہ جوڈیشل کاؤنسل کے تمام فیصلے جانبدار ہونے کی وجہ سے غیر قانونی تصور ہوں گے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف پاکستان بار کاؤنسل، صوبائی بار کاؤنسل اور ایڈوکیٹ میہ داؤد کی جانب سے دس شکایات دائر کی گئی تھی میہ داؤد کی درخواست کے ساتھ جسٹس مظاہر اور ان کے صاحبزادوں کے نام پر مشکوک انداز میں خریدی کئی جائدادوں کی دستاوی اور ان کی صاحبزادی کے برطانوی بینک اکاؤنٹ میں دوبائی سے دس ہزار پاؤنڈ کی ٹرانزیکشنز کی رسید بھی جمع کروائی گئی تھی اس شکایت کے بعد مارچ دوہزار تیس میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے صاحبزادوں نے شکایت گزار میہ داؤد کو قانونی نوٹس بھیجتے ہوئے انزامات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف دیگر درخواستیں آوڈیو لیکس کے معاملے پر دائر ہوئی جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے حوالے سے مبیانہ آوڈیو فروری میں منظر عام پر آئی تھی جس میں سابق وزیراعالہ پنجاب پرویز الہی کو ان کے سیکیٹری محمد خان بھٹی کا کیس جسٹس مظاہر نقوی کی عدالت میں لگوانے کی بات کرتے سنا جا سکتا تھا چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جیوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں ان تمام درخواستوں کا جائزہ لیا گیا اور ستائیس اکتوبر کو تین دو کی اکثریت سے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو شو کاؤس نوٹس جاری کیا گیا جسٹس نقوی نے اس حوالے سے اگست دوہزار تیس میں اس وقت کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال کے نام ایک خط تحریر کیا تھا جس میں اپنے خلاف کاروائی کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا تھا جسٹس مظاہر نے لکھا تھا کہ ان کے خلاف شکایات غیر سنجھیدہ اور عدلیہ کے خلاف مہم کا حصہ ہیں میڈیا رپورٹس تیس مائی کو جسٹس تارک مسود کو شکایات پر رائے کے اظہار کے لیے ماملہ بھی جا گیا ریکارڈ پر ہے کہ مسکورہ جج نے تین اور چھبیس اپریل کو میرے خلاف کاروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور مجھے خطوط لکھے اور کاروائی شروع کرنے کے لیے بے سبری اور بے تابی کا مظاہرہ کیا گیا تھا جج کا یہ طرز عمل نہ صرف حیران کن بلکہ بے مثال تھا یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موجودہ ججز کے خلاف متعدد شکایات سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سیکیٹری کے پاس موجود ہیں اس سب کے باوجود صرف مجھے ہی نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ میرے خلاف مسکورہ جج کی جان بوجھ کر ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے مزید لکھا کہ دنیا کی عدالتیں صدیوں سے اس بنیادی اصول پر کام کر رہی ہیں کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے معاملے میں ایسا نظر نہیں آتا یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں تقسیم اب بھی واضح نظر آ رہی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے یہ معاملہ کہاں جائے گا کہاں اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان بار کاؤنسل سے حسن رضا پاشا صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم حسن صاحب سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے پاس آج تک کا وقت تھا شو کاؤز نوٹس کا جواب جمع کروانے کے لیے دیکھیں کاؤنسل کے عراقین پہ اعتراض کرنا ان کا حق بنتا ہے لیکن بڑی اہم چیز جو انہوں نے مس کر دی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ شو کاؤز نوٹس کا جواب دے دیتے اور اس میں ابجیکشن یہ لے لیتے لیکن انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ ابجیکشن لے لوں اور پھر شو کاؤز نوٹس کا جواب وہ بعد میں دوں گا شاید اس کے کانسیکوینسز ان کو برداشت کرنا پڑیں گے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک کلیر کٹ ایک ورڈز میں یہ کہا گیا کہ آپ شو کاؤز نوٹس کا جواب دیں تو پھر ان کو کرنا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے نہیں کیا شاید وہ بس مس کر گئے اچھا سر جسٹس مظاہر نے چیز جسٹس اور دیگر ججز سے کاؤنسل سے الگ ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے تو کیا سر وہ الگ ہو سکتے کیونکہ آخری اجلاس میں جسٹس تارک کے خلاف درخواست کی سماعت کے وقت وہ چلے گئے تھی لیکن جسٹس آئیشہ اجلاس میں آ کر بیٹھ گئی تھی دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ابجیکشن کیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے ایک انکوئری کمیشن کی تشکیل دی جس کی سربراہی جناب جسٹس قاضی فائیسہ صاحب اور ان کے جو میمبر تھے وہ نئی مہوان صاحب جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہے لیکن انہوں نے کوئی نہ تو کوئی ابزرویشن دی اپنی نہ کوئی ایویڈنس کولیکٹ ہوئی اور نہ ہی اس طرح کا کوئی سبسٹینشل ورک ہوا جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ وہ بائس تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس اپجیکشن میں کوئی سبسٹینس ہے بہرحال ان کا حق تا انہوں نے کر دیا لیکن شاید یہ ان کا اپجیکشن ٹارن ڈاؤن ہو جائے جو میری سمجھ کے مطابق ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کونسیکوینسز بھی برداشت کرنے پڑیں گے سر اس طرح کے یہ جو کونسیکوینسز کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک جو جو جوڈیشل کمیشنہ پاکستان ہے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے انہوں نے ان کو شوکاز نوٹس کا جواب دینے کو کہا تھا یا تو وہ درمیان میں یہ اپجیکشن ریز کر دیتے پھر کچھ دن بنتے تو شاید وہ جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ کوئی ان کے اعتراضات کو سن لیتی لاسٹ ڈیٹ پہ انہوں نے ابجیکشن فائل کر دیئے بجائے اس کے کہ وہ شوکاز نوٹس کا جواب دیتے دیکھیں شوکاز نوٹس چاہے یہ جیسے بات سنتے ہیں یا ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اور دو دیگر جیسے بات اس میں شامل ہوتے ہیں شوکاز نوٹس تو وہی ہے جو ایشیو ہو گیا تو میرے سمجھ کے مطابق بطور سٹوڈنٹ آف لاو میں یہ کہوں گا کہ اس کا ریپلائی ان کو ضروری طور پر کرنا چاہیے تھا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ججز چینج ہو سکتے ہیں تو سر یہ بھی ذرا واضح کر دیجئے گا کہ چیف جسٹس صاحب اس بنچ کا حصہ رہیں گے وہ چینج نہیں ہو سکتے اور دوسرا یہ کہ کیونکہ اب شوکاز کا نوٹس انہوں نے آخری دن پر جواب نہیں دیا ہے تو ان کے پاس آپشن کیا ہے اور ان کے خلاف کاربائی کیا ہو سکتی ہے دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ چینج ہو سکتے ہیں میں نے کہا اگر چینج ہوئے تو وہ صرف دو ججز چینج ہو کہ جو کانسل کے میمبران ہے میں نے یہ اگر کہا ہے اور اس سے پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ شاید یہ ان کے جو ابجکشنز ہیں یہ ریجیکٹ کر دیے جائیں اور جو ریفرنس کے معاملات ہیں وہ پرسیڈنگز وہ آگے چلیں سی سر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں آیا تھا جس پر انہوں نے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست کی تھی اور افتخار چودری کے خلاف ریفرنس کا بھی حوالہ دیا تھا تو کیا اس کیس میں بھی ممکن ہے ایسا میرا خیال ہے کہ یہ جو ابجکشن پیٹیشن انہوں نے فائل کی ہے اس شوکاز نوٹس کے رسپونس پہ تو اس کا فیصلہ لے کے وہ یقینی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیٹیشن فائل کریں گے اور پھر تین رکنی کمیٹی سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر ایٹ کے تحت یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ وان ایٹی فور تری کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا